بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ اللہ پاکا کو خوش رکھیں میں آج امبلی خجور اور قدرینے کا جوس بنانے لگے ہوں شیک ہی کروں گی ملک شیک تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ملک میں نے اس میں نہیں ڈالنا اور اس کا میں پانی بناؤں گی اور اس میں میں تک ملنگا بھی ڈالوں گی یہ میں نے بگو کے رکھا ہوا ہے ایک چمچ بہت تھنڈا ہوتا ہے ربزان میں تو خاص طور پر یہ بہت اچھی چیز ہے میں یہ بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں ایک کپ اس میں چینگ لے رہی ہوں دو چمچ بڑے بھر کے میں نے امبلی کے بگوئیوں گے تھے اور دسک جورے بگوئی تھی اب یہ میں شیک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ شیک ہو چکا ہے میں نے صبح جب سیری کے بعد میں نے دسک جورے لے لی تھی اور امبلی کی گھٹھلیں یہ نکال کے امبلی کو میں نے بھگویا تھا تھوڑی دیر کے لیے پانی میں اوبالا تھا اوبالنے کے بعد میں نے گھٹھلیں یہ نکال کے بھگو دی تھی تو اب میں نے شیک کر لی ہے امبلی کی گھٹھلیں یہ نکال لی نہیں ہے خجور کی بھی گھٹھلیں یہ نکال لی نہیں ہے اور صبح ہی سے سیری میں بھگو دینا ہے تاکہ افطاری تک یہ اچھا سا اس کا مطلب ہے امیزہ بان سکے کیونکہ اگر ہم اسی وقت کرتے ہیں یا دن کو کرتے ہیں تو یہ اتنا اچھا نہیں بنتا یہ دیکھیں آپ یہاں میں شفٹ کر رہی ہوں میں چھانوں گی اسے خجور میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نکلے ہی تو امبلی کا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز وہ اندر اس کی ٹینیں بغیرہ ہوتی ہیں شیر وہ نہ ہو اس لیے اور میں اسے ایک دفعہ اس طرح کروں گی کر کے پھر میں اسے دوبارہ ایک دفعہ تھوڑے سادھے کو لے کے دوبارہ گرینڈ کروں گی لیکن میں صاحب ایک دکھاتی ہوگی میں فید فعہ کر ل zar و ملکاps میں دوسریں ہوں میں پانی بنانا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں دوبارہ یہ port کم پڑھ کرنے رہی ہوں سا رنگیں کڑھوں گی تھوڑا سارا کروں گی یہ دکھیں یہ بھی زیادہ ہوگی ہے بس اندر سرا ہے یہ آپ کو دنے کی جو چواری توڑی ہوئے ہیں یہ بہت اپنے گھر میں لگا ہوئے ہیں تازی پتنگی ہے یہ دیکھیں اسے میں دوبارہ شیف کروں گی یہ دیکھیں جی یہ ہو چکا ہے پدینہ کیونکہ اگر میں اس وقت کرتی تو پدینے کی کلنگیں تھی یہ چھوٹی چھوٹی ایسے یہ نکل جانے ہوگی اس لیے میں نے دوبارہ ڈال لیا پدینے کی کلنگیں اور انہیں بالکل مہین نہیں ہوں ہم نے بریق نہیں پیسنا اتنی ساری ہوں کہ یہ نظر آئے پدینے کی اور یہاں پہ آپ جو میں نے تک ملنگا بگو کے رکھا ہوگا یہ ایک چمائک تھا اس کے اندر میں پھینٹوں گی یہ اچھی طرح میکس کر کے میں دیکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں جی میں برف ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ ابھی ماشاءاللہ تھنڈا ہو جائے گا میں گلاسوں میں ڈال کے آپ کو دیکھاتی ہوں یہ اسی میں تھنڈا ہو جائے گا یہ یقین مانے آپ اگر یہ صبح کے ٹیم ایک گلاس پی لیں تو سارا دن پیاس نہیں تم زہن میں لگے گی اگر شام کو پیئیں تو اس کا یہ ہے کہ یہ تھنڈا بہت ہوتا ہے اور سید کے لیے بہت اچھ ہے یہ دونوں ہی طریقے سے اچھ ہے اسے اپنے گھروں میں ضرور بنا کے استعمال کریں میں گلاسوں میں آپ کو ڈال کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی دونوں گلاس تیار ہو گئے ہیں آپ بھی اسی طرح سے بنائیں سید کے لیے بہت اچھ ہے ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اپنے گھر والوں کا دیر سارا خیال رکھنا اللہ حافظ